اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں لینا شگری ناظرین آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان صاحب کے وارن گرفتاری برقرار رکھے ہیں دوسری جانب جو زمان پاک آپریشن جاری تھا اس حوالے سے لہور ہائی کوٹ نے اس آپریشن کو کل صبح دس بجے تک روک دیا ہے روکنے کا حکم دیتے ہوئے پولیس کو پانچ سو میٹر پیچھے جانے کو بھی کہا ساتھ ساتھ آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے جو مبینہ آوڈیو لیک ہے وہ بھی منظریں آم پہ آئی ایک نئی دو آوڈیوز سامنے آئی ہیں اور یہ مبینہ آوڈیو میں ایک میں وہ صدر مملکت سے ان کی کانویسیشن ہے جناب عارف علوی صاحب سے کانویسیشن کے دوران اس مبینہ آوڈیو میں ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں کہ وہ مداخلت کریں وہ انٹوین کریں اور عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ وہ گ گزارش کر رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خراب سے یہ خرابتر صورتحال کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے دوسری جانب عمران خان صاحب کے مخالفین جو موجودہ حکومت کا حصہ ہیں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے جو سربراہ ہیں جناب فضل ایمان صاحب مولانا صاحب نے بھی عمران خان صاحب پہ تنس کرتے ہوئے کہا کہ کون سی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حمایت کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی کیا ان کی حکومت میں گرفتاریاں نہیں ہوتی تو ان کو گرفتاری دے دینی چاہیے گزشتہ روز نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے اور اس معاملے میں سٹیبلیٹی تو کئی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت کارکنان آج پورے دن بھر میں جو سیچویشن سامنے نظر آ رہی تھی اس میں کارکنان بمقاب بلا پولیس بلکل آمنے سامنے تھے اور سیچویشن بہت خراب تر جو منظر عام پر جس طرح سے نظر آ رہی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے ایون سیاسی قیادت کو بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی زہدی صاحب ہمیں جوئن کر رہے اور آگے چل کے ہم بات کریں گے سینئر رہنما پاکستان مسلمی نواز جناب تاریخ فضل شہدی صاحب سے اب علی زہدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے سب سے پہلے تو آج چونکہ عدالت کی جانب سے بھی اب یہ جو زمان پاک آپریشن ہے یہ کل دس بجے تک جو ہے وہ روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور آپ کے اور عمران خان صاحب کے بالخصوص جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتاریاں دے دینی چاہیے آپ کی حکومت میں یہ تمام لوگ گرفتاریاں دیتے رہے ہیں گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں تو کسی نے مضاہمت تک ریزورٹ نہیں کیا مضاہمت کو ایسا ٹول استعمال نہیں کیا یہ اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا تو عمران خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دے رہے دیکھئے پہلے تو ایکو ٹھیک کر دیں عرشت شریف صاحب گرفتاری کیوں نہیں دے رہے تھے ملک چھوڑے چھوڑے کیوں کے لے گئے تھے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا پلان لنڈن پلان کیا ہے یہ لنڈن پلان عمران خان کو جو کہتے ہیں نا ایکس لگا دیا مارک ہام کرنے کا ہے جب سٹیٹ خود ان لیگل چیزیں کرنا چرو کر دے جب سٹیٹ خود یعنی کہ ریاستی اداروں کو استعمال کر کے اور پاکستان کے سب سے بڑے پاپیلر پولیسکل ایٹر کے اوپر اس طرح کا ٹریک کروا دے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ لوگ آ جائیں گے آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم نے آپ سے ٹائم دیا اس کے بعد جب سٹیٹ اپنے ریاست کے اداروں پر لے کے ریاستی دہست گردی کرنا شروع کر دے لوگوں کے پر تو ہم کیوں ہیں گرفتاری سے یعنی کہ سٹیٹ شو کر دی وہ ایک بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے کہ always be always loyal to your country but only loyal to your government when they are right یعنی کہ government of the time جیسے جیسے کی آئیوں سب کو پتنے یہ بدباشی پہ اتر آئے نہیں لیکن علی زیدی صاحب عمران خان صاحب کو بیرال عدالت میں پیش ہونا ہے اور اگر ان کوٹ آرڈرز کی کمپلائنس کے لیے پولیس وہاں پر پہنچی ہے عمران خان صاحب کتنا ریزست کریں گے اور ایک جو تاثر ہے کہ جی شاید وہ کارکنان کے بیچے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں زمان اپنی گرفتاری سے جو ہے وہ بچ رہے ہیں تو وہ کب تک آخر بچیں گے انہوں نے عدالت میں تو پیش ہونا ہے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے بالکل غلط بات آپ کر رہی ہیں عمران خان صاحب ہر کیس میں عدالت میں پیش ہوئے اور جہاں پہ ایک محترم ماں جلد شاہبہ کو ذرا نرازگی ہو گئی تھی ان کی عدالت میں خود سے معافی مانگنے بھی پیش ہوئے اور صرف آفشا ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی اس کے بعد وہ عدالت ہوئی اس کے بعد بھی جب وہ فٹ ہوئے تو یہاں عدالت میں پیش ہوئے لوگار میں لیکن توشا خانہ کیس میں علی زیدی صاحب ان پہ فرد جرم آئید ہونی تھی اور وہ ادھر نہیں پیش ہوئے جس دن وہ جوڈیشل کمپلیکس میں حاضر ہو رہے ہیں اٹھارہ کو بلایا ہے تو ہم نے کہا ہے ہم جائیں گے تو جلدی کیا ہے آپ لو سو اٹھارہ کو عمران خان صاحب جائیں گے یہ آپ جبردس کی اٹیک کرنے آئے آپ یہ کیا ریاست ہر وقت ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ ہندوستان کی ریاست کو بھی بولیں وہ جو کشمیر میں چڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اسرائیل کی ریاست کو بھی بولیں کہ جو فلسطین میں چڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے وہ ریاست دنا کے بیٹھ میں جو مرضی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ بولیں کہ جو بڑی امریکہ کی ریاست ہے اس نے جو عراق میں کیا اور سیریا میں کیا اور افغانستان میں کیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ طاقت پر ریاست پر ہے وہ طاقت کیا کے سنت اٹھا دیں پھر آپ بولیں یزید نے بھی ٹھیک کیا تھا کیونکہ ریاست پر یزید کے پاس تھی اس طرح کی یہ باتیں ہیں یعنی کہ کوئی انسان کو یہ بڑا کلیارٹی سے اللہ تعالیٰ نے کامن سینس دیئے صحیح اور غلط کی دفرنس کرنا سے جایا علی زیدی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہی عمران خان صاحب دو قوانین جو ملک میں اگزسٹ کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں غریب کے لیے ایک الگ قانون امیر کے لیے ایک الگ قانون تو عمران خان صاحب کو تو مطلب لوگ کو فالو کر کے مثال ایک قائم کرنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب لڑی غریب کے لیے رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ یہ ہی رہے ہیں کہ عطالتوں کو انٹیفیرنس ہے یعنی کہ انڈیپنڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہی ہے نورول آف لوگ ہونا چاہیے قانون جب سے بھی منافر ہونا چاہیے تو ذرا یہ بتائیے کہ قانون مریم نواز کے لیے الگ ہے وہ بلڈی میری کیونکہ وہ بلڈ سکنگ تائی پریچر ہے جو پاکستانی کا خون چوچنا جاتی ہے تو اس کے اترا بلائیں نا توشے خانہ کیشو اس کے باپ کو اور اس کے وہ بزنس پارٹنر آسر لزاری کو جنہوں نے گاڑیاں لیئے تو یہ جو توشے خانہ کے اوپر بات کرتے ہیں یہ لسٹ تو آپ ہی ہے ساری سب کو بلائیں نا پھر آپ کہیے آپ ترجمان نام بنی آپ کہیے سب کو بلائیں اچھا آپ وہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جلسوں میں اپنی اپنی کسی زبانے سوال کر رہی ہے وہ خاتول یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس جازیس کی اور جرنیلوں کی ٹیپیں ویڈیوز ہیں وہ ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن زیدی صاحب پھر آپ تو آپ اس چیز پر اس معاملے کو لے کر ان کو عدالتوں میں لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے ایوہ توشہ خانہ کی جہاں بات ہو تو وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی بیچی ہے تو آپ اب جب تمام تفصیلات ان کی سامنے آئیے تو پھر آپ لوگ کو بھی کون روک رہا ہے عدالتوں میں رجوع کرنے کا ان کے معاملے کے حوالے سے ہم سٹیٹ نہیں ہیں سٹیٹ میں جو اسی کیسز براندی ہیں عمران خان کی اوپر آپ نے آپ کہہ رہی ہیں عدالت نے پیش ہو جائے اسی کیسز یا آپ بھائی سے پھر مجھ سے بھی جو بات کہہ رہی ہیں میں بھی ایک جشت گرد ہوں کیونکہ تین میرے پہ ایٹی سی کی مقدمات ہیں تو آپ بولیں گی جی ہم عدالت پہ جاتے ہیں بیل پر آتے ہیں دیکھئے لیکن اگر مجھے فتح ہے کہ عدالت میں جاؤں گا اور مجھے پکڑ کے وہ مار دیں گے جہاں سے میں پاگر ہو جاؤں گا جہاں بکانا میرا فرض ہے اور یہ ان کا پورا پلان ہے سر تو پھر یعنی کہ اٹھارہ تاریخ کو اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی پیش ہو رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی اور انہوں نے پلان بنائے ہوئے تو یعنی کہ کلیریٹی ابھی بھی نہیں ہے عمران خان صاحب پیش ہوں گے کہ نہیں ہم نے خود عمران خان صاحب نے کہا کہ اٹھارہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے عرص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے توسر خانہ میں کچھ چوری نہیں کی جنہوں نے طالعہ توڑتے کہ ان کو عرص کریں بلکل اور مطلب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تو اس میں تو باقیوں کی بھی مطلب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں رائٹ بٹ علی زیدی صاحب یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے متعلق یہ جو دو آڈیو مبین آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں اس میں ایک میں تو وہ کلیری کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو کارکنان کے ہمرا زمان پاک پہنچنے اور پولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہدایت ہے تو یہ کیوں پولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ایسی کوئی ہدایت تھی عمران خان صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب نے اگر کوئی ایسی ذائع دینی ہوتی تو وہ خود کوئیٹ شد دیسے یہ لوگوں کی ان سے محبت ہے اور جہاں تک آپ نے میرے تو ریکارڈنگ سنی نہیں کیونکہ میں یہ اتنی بھٹیا آرکت ہوں میں لوگوں کی ریکارڈنگیں ریلیس کرنے میں سیپ ریلیس کرنے میں اگر پھر ریکارڈنگ ہونا پھر ساروں کے ریلیس کریں پھر ہمیں بھی بہت پتا ہے کس سے کس سے کب کب بات کی سب ریکارڈنگ ریلیس کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے صدر مونگلے کا سببڑی مجھے نہیں پتا کہ وہ ریکارڈنگ تو ہے کہ نہیں ہے ان ای نی کے اگر وہ سچی ہے یا وہ خلط ہے ایرسپیکٹی پر ریکارڈنگ ہی چاہے انڈر کس اتھارٹی کے انڈر شیئے کے پاس یہ اخشیار ہے کہ صدر بملکت سپریم کمانڈر of the armed forces سب سے بڑا آئینی ہو ہائیس کانسپیشنل آفیس انڈسکٹی کہ آپ پھون ریکارڈ دریں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ کام کرتے سے جس نے لیکی ہے رائیڈ بٹ علی زیدی صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیپنگ ہے فون ٹیپنگ ہیکنگ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اور اس پر انفورچنٹلی اس طرح سے کوئی سوال نہیں اٹھاتا لیکن ساتھ ساتھ اس کے کانٹینٹ بھی اتنا ایکولی علامنگ ہے یہ جو مبین آوڈیو میں سامنے آتا ہے جس میں آج کی اس مبین آوڈیو میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی یہ جو کانورسیشن ہے صدر مملک جناب آریف علی صاحب کے ساتھ اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے لیے آپ انٹروین کریں اور ان کو مشورہ دیں کہ وہ گیون کر دیں یعنی کہ وہ سرینڈر کر دیں اور فائٹ انادر ڈے تو ایسا مشورہ عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے پارٹی کے پارٹی لیڈرز کی جانب سے میں نے جیسے آپ سے پہلے کہ یہ مجھے اس کی اوٹھنٹسٹی کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ اور میں نے سوری بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کیا کیا ہے آپ نے سوالی پوچھنا ہے پارٹی پاکستان کی سب سے پڑی پارٹی ہے جمہوری مائنٹسٹ ہے ہر ایک کا اپنا ایک ایک اوٹ پرسس ہے کہ ان کا اوٹ پرسس تھا انہیں چاہتی دے دیا اگر پرسنٹک ہے اگری کرے نہ کرے وہ تو پارٹی پرسسہ کرتی ہر ایسی ناشت یہاں پہ امران خان خود اکیلے پرسسے نہیں کرتے مسابرات سے کرتے لیکن صدر مملکت صاحب نے اس میں کوئی انٹروین کیا ہے اس معاملے میں مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے آپ زمان پاک میں بیٹھیں مگر مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے زمان پاک میں بیٹھا اس کا بسلت نہیں کہ میں امران خان کے ساتھ بیٹھ کے یا باقیوں کے ساتھ اس کی فون سن رہا میرا شوق نہیں ہے ریکارڈنگ کرنے امران خان صاحب سے جو آپ لوگ کے اجلاس ہو رہے ہیں اس میں کیا صرف اور صرف عدالتی پیشی کے حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ وہ 18 تاریخ کو پیش ہوں گے باہر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں میں ظلم ہو رہا ہے کس طرح اٹیک ہو رہا ہے لوگوں کے سر پٹ رہے ہیں خواتین بچے بیٹھے میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میں ابھی میرا تو فون کا کوئی چوری کر گیا تھا تو میں نے ٹوٹر میں کروں گا تو پتہ چلے گا آپ کو ویڈیو دا چیزی کا بچے ہوں گی خواتین کی بزرگ ہوں گی عورتوں کی امران خان سے یہ ملک محبت کرتا ہے اور کوئی دو ٹکے کے یہ رانہ سناولہ ٹائپ اپنی بم اس کے حاصلے لگا رہے ہیں علی زیدی صاحب پیٹرول بم جو پھیکنے کی بات کی گئی ہے لو انفورسمنٹ کے الکاروں پہ کارکنان کی جانے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایسا معاملہ ہو رہے ہیں پہلے تو میں جاتا ہوں کہ جو کہ ریاست کیا جا رہا ہے وہ ایکس پائیٹ شیل کی پھیک رہا ہے اور شیل پھیک نہیں رہا ہے اور وہ سٹریٹ بولٹ کی مار رہا ہے اور وہ وہاں پہ آکے اتنی بڑی کشمیر فضا کرنے جا رہا تھے اور زمان پاک راستے میں آگیا کیا کہا رہا ہے جب میں نے خود جا کے کل ڈی آئی جی صاحب سے بات کی اور بڑے حراف سے بات کی اور پھر اس کے بعد تاممو چاپ نے بھی جا کے بات کی آزا پوڑا گھنٹا صور کرتے بابا بول گیا آپ نے سارے دنیا تو دیکھ رہی ہے اس وقت تو لوگ دے بھی چالیس پتا تو پھر اس کے بعد دنیا آگی تو سمجھ نہیں آئی کہ چمینا کیا ہوں لیکن معاملہ اگر خدا نہ کرے اگریویٹ ہوتا ہے یہاں سے سیچویشن انٹینسیف آئے ہوتی ہے علی زیدی صاحب ذمہ دار کون ہوگا آلریڈی ایک ہلاکت جو ہے وہ سامنے آئی ہے زلے شاہ کی اور اس پہ بہت پولٹیکل سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی تھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سیچویشن کو ڈیفیوز ہونے کی ضرورت ہے اور کارکوران کو ایون پور امن رہنے کی یا ڈسپرس ہونے کی ہدایت دینی چاہیے سیاسی پوائنٹ کو سکورنگ میں نے تو نہیں کہ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں دوسری جانب سے بھی اتنا ایکوالی اٹھایا جا رہے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا کام جنرلس ہے سوال اٹھا رہی ہوں آپ ساتھ نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ آپ لوگ بیٹھنا نہیں مانگتے ہیں پروگرامز میں میں تو ان کا بھی point of view چاہیی تھی کہ ساتھ ساتھ ہم لیتے ہیں تاریخ فضل چودری صاحب ہمیں ایسا شوہ پہ بھی موجود ہے میں چاہیی تھی کہ آپ ان کی بھی گفتگو سنتے لیکن آپ نے کہا کہ آپ ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں آپ لوگ میں two against one نہیں بیٹھتا one against one بٹھا گئے مطلب آپ تاریخ فضل چودری صاحب اگر پروگرام میں شریک ہیں تو آپ ان کے ساتھ مطلب یہ معاملہ تیک ایسے نہیں ہو سکتا ساستیبیلٹی کی طرف جانا ہے دوسری پارٹی بھی اگری کرتی کہ جی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے جو کہ سٹیبیلٹی انشور کر سکے لیکن آپ لوگ ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ معاملہ کو مزید پیچیدہ بنایا جائے گا تو اس میں نقصان تو پھر عوام کا ایجنڈے پہ عوام تو ہے نہیں پھر کسی کے ان کی جو ہے نا پہلے یہ پولٹیکل حرکتیں کرنا شروع کریں جہشت گردی کرنا فان کریں اس کے بعد ہم ان کے پاس بات سے انہیں کو بیٹھ رہی ہمیں تاریخ فضل چودری صاحب سینئر رہنوما پاکستان ملسی کی نواز بھی جوائن کر چکے ہیں تاریخ فضل صاحب شکریہ تاریخ فضل صاحب علی زیدی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے تمام ملبع جو ہے وہ آپ کی حکومت کی جانب سارا اٹھایا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے تو سوال ان سے بھی اٹھایا کہ جی عمران خان صاحب کیوں نہیں گرفتاری بیش کرتے ہیں لیکن تاریخ فضل صاحب آپ لوگ حکومت میں ہیں حکومت کو نیچرلی تمام سیچویشن سوٹ نہیں کرتی جو ملک میں اگر انتشار کی صورتحال ہے باہر کی دنیا بیٹھ کے دیکھ رہی ہے ملک میں پولیس اور لائنفورسمنٹ ایجنسیز بمقابلہ آپ کی عوام سامنے نظر آ رہے ہیں لوگوں کی کنسرنز انٹرنیشنل کمیونٹی کلوزلی مونٹر کر رہی ہے حکومت کیوں نہیں اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی طرف آ رہی ہے دیکھیں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں ایجنسیز صاحب یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے سے حکومت کا تعلق کتنا ہے اور حکومت اس سارے معاملے میں آپ کو کہاں نظر آتی ہے آپ کو شاید حکومت اس کی نظر آ رہی ہے کہ جو پولیس وہاں پہ موجود تھی اس نے یونی فارم پہنی ہوئی ہے یا رینجرز جو وہاں پہ موجود تھی اس نے یونی فارم پہنی ہوئی ہے لیکن وہ وہاں موجود حکومتی کسی آرڈر کی وجہ سے نہیں تھے دیل کے لیے وہاں پہ موجود تھے انہیں نہ وزریعظم نے یہ کہا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور عمران خان صاحب کو گرفتار کریں اور نہ کوئی جو نگران وزریعالہ ہیں انہیں تاریخ فزد صاحب بہت سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں آپ نے کہا حکومت کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو کہاں حکومت نظر آ رہی ہے اس معاملے میں جب وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کنٹینر پہ کہیں کہ جی آج ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو اس میں بیانات دینے کی ضرورت کیا ہے پھر دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس میں حکومت کا بار بار میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ حکومت آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے حکومتی حکومتی نہ کہیں ظاہر ہے وہ تو سٹیٹ کے نمہندے ہوتے ہیں سٹیٹ کی آپ یہ کہیں کہ اداروں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پولیس رینجرز یا مجسٹریٹ یا وہاں پہ کوئی اگر ایڈمیسٹریشن میں سے کوئی بندہ وہاں پہ گیا ہے وہ عدالتی اکامات کی تکمیل کیلئے گیا ہے اس کو اپنا ہمارے کسی حکومتی آرڈر کے نتیجے میں وہاں پہ نہیں گیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عدالت جب حکم جاری کرتی ہے تو اس کی جو تکمیل ہے وہ حکومت کے ذمہ داری ہوتی ہے کرانی کہ اگر عدالت میں یہ بات گئی ہے کہ فلان شخص وہ گرفتار کر رہے اگلی جو ہماری پیشی ہے اس پہ پیش کریں تو یہ ذمہ داری تو پھر ظاہر ہے حکومتی اداروں کی یہ ہے کہ وہ عدالتی حکم کی تعمیل کریں ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے کیس عمران خان کے خلاف پرنڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس پہ تو گرفتار کیا نہیں حکومت نے انہیں اور ایک عدالتی جو پیشی ہے اب اس میں سزا بھی انہیں نہیں ہوئی اگر وہ گرفتار ابھی کر کے کرنا ہے تو صرف پیش کرنا ہے باقی تو فیصلہ پھر عدالت نہیں کرنا ہے کہ ان کا کیس چلانا ہے سننا ہے زمانت دینی ہے نئی دینی جوڈیشل بیجنا ہے یہ فیصلہ سارا عدالت کا ہے این ممکن ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو پکڑ اور وہ انہیں اسی وقت زمانت پر رہا کر دیں رائیٹ بے تاریخ صاحب اس میں بھی عدالت کو انٹیوین کرنا پڑا عدالت نہیں پھر بولا کہ جی پولیس جو ہے وہ روک دیا جائی آپریشن کو کل صبح دس بجے تک اس میں بھی عدالت کو بہرحال مداخلت تو کرنی پڑی اس میں دیکھیں اگر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت نے حکم جاری کیا کیا آپریشن روکے ہیں دو آپریشن روک دیا گیا رائیٹ بچ سر اب آپ بتائیں کہ یہ معاملے کو ریزولف ہوتے ہوئے یہ معاملہ کس طرح نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 تاریخ کو بہرحال وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں عدالت خان صاحب بیانات سے ان مائی اوپینین مطلب گریز بھی کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ سیچویشن کو اور طول دیا جائے اور ساتھ ساتھ جو الیکشن انتخابات کی بات ہے مطالبہ تو ان کا بھی ایک ہی تاثر کہ انتخابات ہونے چاہیے ہیں عدالتی حکم بھی سامنے آ گیا کہ انتخابات ہونے چاہیے ہیں اگر اسمیلیہ تحلیل ہو چکی ہیں تیس اپریل کی تاریخ جو ہے صدر صاحب نے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے دے دی گورنر خیبر پختونخواہ نے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے اٹھائیس مائی کی تاریخ دے دی ہے سر ابھی بھی آئی جی پنجاب یا چیف سیکیٹری یا سیکیٹری ڈیفنس اگر وہ یہ کہیں کہ جی مزید پانچ ماہ کا وقت چاہیے انتخابات کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں تو پھر تو آپ کلیلی انتخابات میں نہیں جانا چاہتے دیکھیں انتخابات کا جو معاملہ ہے انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے عدالت نے عدالت عزمہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے پیت الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ اپنا ایک شیڈول جاری کر چکا ہے پنجاب کا صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کا اس کی معاونت کرنا یہ وفاقی یا صوبائی جو حکومتی ادارے ہیں ان کا کام ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حکومتی ادارے چاہے وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں اگر الیکشن کمیشن میں بالفرض آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ کہیں کہ اسی عرب روپیہ مجھے دیا جائے الیکشن کرانے کے لیے اور ان کے پاس اسی عرب روپیہ نہ ہو تو وہ کان سے دیں یہ بڑا ایک سمپل سے سوال ہے اب اگر فوج مانگ مانگی گئی ہے ملک میں لاؤ انڈ آرڈر کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے دیشت گردی نئے سرے سے انفرشنیٹلی سر اٹھا رہی ہے اگر فوج یہ کہیں انٹریانز کے دارے کہیں کہ ہم اس وقت جہاں جہاں پہ ہمارے جو جوان ہیں وہ تائمیات ہیں وہاں سے ہم ان کو پول آؤٹ نہیں کر سکتے تو اس میں حکومت کیا مجھے آپ بتائیں یہ وہ یہ وہ تاریخ صاحب آن دی ادر ہینڈ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پندرہ عرب انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے آپ نے پچاس عرب جو ہے تقریباً سینسس کے لیے اپروف کیا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی لائن آرڈر سیچوئیشن ہے تو اس کی علاوہ پنجاب میں تمام وہ فیسٹیولز تہوار بھی کیے جا رہے ہیں یہ تمام لائن فورسمنٹ ایجنسیز کی نگرانی میں پولیس کی نگرانی میں بسند جو ہے وہ بھی سیلیبریٹ ہو رہی ہے جشن بہارہ سیلیبریٹ ہو رہی ہے میراثون ریلیز پیر نہ کریں اگر کچھ چند لوگ انہیں چھتوں پہ چاڑ کے اپنے پیسوں سے گوڑیاں خرید کی اڑا لی ہیں مطلب میراثون ریلی بھی تو کنڈا کی جاری ہے زمان پاک میں سر زمان پاک میں اتنی ساری آپ نے نفری تائینات کر دی ہے یہ بھی روٹین کے کام ہے پی ایسل بھی روٹین کا کام ہے یا کوئی اربوں روپے خرش ہوتے ہیں لیکن بارہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور پھر یہ کوئی صرف سویٹ ویل نہیں ہوتی پرائم منسٹر کی یا چیف منسٹر کی اداروں کے اندر اور بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اصل سچویشن ہوگی وہ سامنے رکھی جائے گی الیکشن کمیشن کے بھی اور اگر سپریم کورٹ نے کہا ان کے سامنے بھی ہمیں سزا اس بات پہ تو ہو سکتی ہے ہمیں اس بات پہ تو پکڑا جا سکتا ہے کہ کسی جگہ ہم حقائق کو چھپائیں جھوٹ بولیں یا الیکشن کمیشن کے سامنے یا سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کے سامنے یا کسی فورم پہ اس پہ ہمیں پکڑ سکتے ہیں لیکن اگر اصلی صورتحال الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائے اور اس میں کوئی پرابلم ہو جسے سالف کرنا ہو تو وہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تمہارا کوئی گناہ یا کوئی قصور نہیں ہو تاریخ صاحب چاہتی ہوگی لیکن ابھی بھی ایون آپ کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے کہ کلارٹی نہیں ہے انتخابات میں نہیں جانا چاہ رہے دیکھیں میں میں نے تو آپ کو بڑا کلیر لکھایا کہ عدالت عظمہ کے فیصلے کی این تکمیل کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول جاری کر دی ہے اور ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں ہمارے جو پارٹی کے امیدواران ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں چونکہ ایک دن کی اس میں ٹائم بڑھ گیا تھا اس لیے جو باقی رہے گئے ہیں وہ بھی کرا رہے ہیں ہمارے پارلیمانی بورٹ بن چکے ہیں ہم اپنے لوگوں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے انٹریویوز کر رہے ہیں اور انہیں ٹکٹ دے رہے ہیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لئے تیار نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھیں لیکن اگر حکومتی وسائل کی جو میں نے بات کی ہے وہ حکومت وہی دے گی نا جو اس کے پاس ہے میں نے صرف یہ ایک بات کی ہے اس میں میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت نہیں دے رہی ہے نہیں دے سکتی لیکن اس میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا جو ہمارے پاس ہوگا ہم بتا دیں گے جو حکومت پاس ہوگا وہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور وہ اپن سیکریٹ ہے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم غلط بیانی سے کاملے ہیں رائی تاریخ صاحب اور آخری سوال یہ جو عمران خان صاحب نے ریلی کنڈک کی تھی لہور میں کیا اسے نون لی خوف زدہ ہوئی ہے کیونکہ اتوار کے جلسے کا انہوں نے اعلان کیا مینار پاکستان میں اور تاثر وہ اب یہ دے رہے ہیں کہ آپ شاید خوف زدہ ہو گئے ہیں وہ جو اتنی بڑی ریلی نکالی گئی کہ جلسے سے پہلے آپ ان کی گرفتاری عمل میں لے کر ہی آنی ہے ریلیاں سیاسی جماعتیں نکالتی رہتی ہیں ابھی مریم ماشیر صاحبہ نے پنجاب کے ہرڈوین میں تنظیمی اجلاس بھی کیے جو اجلاس تھے لیکن وہ جلسوں کی شکل میں ہوئے اس کے بعد وہ ورکرز کنونشن ان کے دیکھیں وہ بھی بڑے بڑے جلسوں کی شکل اختیار کر گئے تو ریلی ہیں اور یہ چیزوں سے کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی خائف نہیں ہوتی اور ان کے نمبرز جو ہوتے ہیں عمران خان صاحب کچھ اور کو کوٹ کر رہے ہوں گے طریقہ صاحب کچھ اور دے رہی ہوگی لیکن ٹیکشول پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے میں اس نمبر پیم میں نہ کبھی گیا ہوں نہ جاؤں گا باقی جلسے وہ کریں شوق سے کریں اور اس سے پہلے گرفتار کرنے والی جو بات ہے میں دوبارہ یہ بات کہوں گا یا تو پھر یہ الزام معذرت سے آپ عدالت پہ لگا رہی ہیں کہ عدالت نے وارنٹیری کر دیئے کہ عمران خان صاحب کو نہیں سر بیانات بیانات پہ بھی سوال اٹھا رہی ہوں نا کہ جب رانہ سناؤلہ صاحب کہیں کہ جی گرفتاری ہو کر ہی رہے گی خواجہ عاصف صاحب بھی کہے قانون اجازت دے گرفتار کر دیں گے تو یہ تو وفاقی وزراء بیانات دے رہے نا سر دی وفاقی وزراء عدالتی احکامات پہ عمل درامت کرانے کے پاباند ہے میرا خیال ہے کہ ون لائنر جو ہے یہ بالکل کلیر ہے کہ اگر اسلامباد کی سرشن کورٹ نے حکم دی ہے کہ فلاں بندے کو گرفتار کرو تو وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے بلکل ٹھیک کہ وہ اپنے تمام تار رسورسز کو بروے کار لاتے ہیں وہ شخص کو گرفتار کریں اس کے علاوہ تو رانہ سناؤلہ نے کوئی ذاتی جنگی جہاز تو نہیں وہاں پہ چڑھا دی خدا نہ خاصتہ اور سیاسی میدان میں عمران خان صاحب کا سامنا بھی کیا جائے گا صوفی صدیب میں نے آپ کو بڑی ترتیب سے بتایا ہے کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے بلکل تیار ہیں ہمارے لوگوں نے کاغذات جمع کر رہے ہیں ہمارے انٹریوز ہو رہے ہیں اور مدان میں الیکشن لڑیں گے سیاسی جماعتیں مدان میں الیکشن لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہیں وہ گلیوں اور محلوں میں لڑتی ہوئی اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے لڑتی ہوئی نہیں اچھی لگتی جو ترینڈ عمران خان صاحب نے شن کیا ہوا ہے رائٹ تینکیو سو مچ بہت شکریہ اتاریف عزیز عزیز صاحب ہم اس کرنے کے لیے رہنما سینئر رہنما پاکستان ملسین کی نواز اتاریف عزیز عزیز صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں اچھی لگتی ہی تب ہیں جب وہ سیاسی میدان میں ایک دوسرے کا سامنا کریں اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد دوبارہ آسلو ناظرین بریک کے بعد ذرا بات کریں گے گلگت بلتستان فورس پر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ الزام آج وفاقی وزیر اطلاع جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے لگایا ہے کہ گلگت بلتستان پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس پر حملہ کرنے کے حوالے سے اور یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ جی بی پولیس زمان پاک سے حملے کر رہی تھی تو اس حوالے سے ذرا بات کریں گے کیونکہ آج ہی کے دن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آئی جی پولیس گلگت بلتستان جناب سعید صاحب محمد سعید صاحب ان کو عودے سے فارق کر دیا اور ان کی جگہ دار علی خان خٹک صاحب کو بطور نیا آئی جی پولیس یہ جو گلگت بلتستان کے ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ان کی تقروری کا معاملہ سامنے آ گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے وزیر اطلاعات کیا کہہ رہی تھی پہلے وہ سن لیتے ہیں ایسٹ پولیس کے افسران عدالتی حکم کے اوپر عمل کرانے کے لیے اس وقت زخمی ہو چکے ہیں گلگت بلتستان کی فورس کو استعمال کر کے پنجاب پولیس کے سر اور رینجرز کے سر پھاڑے جا رہے ہیں ان کو زخمی کیا جا رہا ہے ناظرین سوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوئن کر رہے ہیں جناب خالد خرشیر صاحب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد صاحب السلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے خالد صاحب یہ جو الزام لگایا جا رہے ہیں آپ چونکہ زمان پاک میں موجود رہے اور گزشتہ روز سے جو ایک سیناریو دیکھا جا رہے ہیں آج بقاعدہ طور پر آئی جی صاحب کو بھی وہاں کے ریموف کر دیا گیا عودے سے اور الزام یہی ہے کہ گلگت بلتستان فورس جو کہ آپ کی سیکیورٹی پر معمور ہے آپ کے ساتھ وہاں پر آئی تھی ان کی جانب سے پنجاب پولیس پر حملہ کیا جا رہا تھا اس میں کتنی صداقت ہے سر اس میں اتنی صداقت ہے جتنی مریم اورنگزیب نے توشہ خانہ سے کوئی گھڑی نہیں لی نکل خالد صاحب آپ کے ساتھ پروٹیکول آپ کا موجود تھا زمان پاک میں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں میرے ساتھ پروٹیکول پروٹیکول تو ہر چیف منسٹر کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پروٹیکول فائرنگ کرتا ہے یہ میرے ساتھ جو میری سیکیورٹی ہے وہ گورمنٹ آفیشلز ہیں پی ایس پی کا ایک آفیشل ہوتا ہے اس کے نیچے ایک انسپیکچر ہے ان کو کوٹ آرڈرز کا بھی پتا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس تیرٹری میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ رینجرز کی وردی کیسی ہوتی ہے ان کو یہ بھی پتا ہے لیگلی انہوں نے کوٹ کے آرڈرز کو کس طرح عبے کرنا ہے اور ایکچولی ان کی جو جوب ہے انہوں نے اپنے چیف منسٹر کی پروٹیکشن کے بھی اس کے لئے وہ ان کا کوئی کام نہیں ہے ہی نہیں بیسکلی ان سے پبلک کنٹرول نہیں ہوئی تو اب انہوں نے کوئی نہ کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرانا تھا تو ابھی میں مل گیا ہوں تو مجھے الزام دیا میری سیکیورٹی کو میں نہ ہوتا تو کسی اور کو دے دیتے سر آپ کی سیکیورٹی اس وقت تھی کدھر آپ رہائشگاہ پر چکے موجود تھے آپ کے ساتھ کون کون وہاں پر موجود تھا کتنی جو جوانس تھے وہ کتنی تعداد تھی ان کی سب سے پہلے اگر یہ میری سیکیورٹی سے اتنی خواہد تھے فالد صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی میں سن پا رہا ہوں دیکھ جبکہ وہاں پہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی ہیوی تیاریاں کی ہیں ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کے اور ہزتاروں کے قریب انہوں نے رینجرز اور پولیس کو جمع کیا ہے اور انہوں نے فائر کرنا ہے زمان پاک کے اندر تو انہوں نے اس موقع پہ ایسی سرطال پہ ایک چیف منسٹر کا روٹ کلیر کیسے کیا سر یہ روٹ کلیر ان کے جانب سے کب کیا گیا تھا کیونکہ آپ ایک اہم منصب پر فائز ہے آپ کی ظاہر ہے سفری جو آپ کا روٹ ہے وہ پہلے سے کلیر کیا جاتا ہے سیکیورٹی کلیر کی جاتی ہے اس کے بعد آپ موومنٹ کرتے ہیں تو یہ کب کلیر کیا گیا تھا ہیلو جی خالد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی یہ تقریباً شیلنگ سے پندرہ بیس منٹ پہلے شیلنگ سے پندرہ اتنا ہی ہوگا رائٹ لیکن یہ آپ کو بظاہر ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو ٹراب کیا گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو شاید پتا تھا کہ پبلک زیادہ نکلنی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا عذر رکھا جائے جس کے سر پہ رکھ کے کہا جائے گا کہ یہ میں ہم اس وجہ سے نہیں کر سکے بڑھ خالد صاحب آپ کی پولیس جو ہے آپ کے جوان جو ہے وہ رہائشگار پرمیسس کے اندر موجود تھے دیکھیں میرے جو جب ہم اندر جس وقت زمان پاک میں شروع میں ہم آئے تو اس وقت وہ میرے ساتھ تھے اور آدھر گھنٹے کے اندر اندر ہی پنجاب پولیس کی ریکویس پہ جو انہوں نے نیتے آئیلی جی بھی کو کی اور اس کے بعد یہ پی ایم آفیس اور انڈیریئر منسٹری سے کالیں گئیں تو ہم نے انہی کی ریکویس پہ میری پولیس جو زمان پاک میں خان صاحب کے گھر سے بیک سائٹ پہ جو تھنڈی سڑک ہے وہاں پہ موگ ہوئی ہے اور پوری رات وہاں رہی ہے سو یہ پولیس پریمیسز میں تھی بھی نہیں نہیں تھی اور یہ اور جو پائلٹ جو ڈیوٹی میں تھی میرے ساتھ پنجاب پولیس کی انہیں کے ساتھ ادھر بیٹھی بھی تھی اور سر یہ جب یہ شیلنگ اور ٹیر گیس تمام یہ وارٹر کیننز کے استعمال کیا جا رہا تھا تب بھی آپ کی پولیس جو ہے آپ کی فورس وہاں پر نہیں بڑی زمان پاک کی جانب دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے جو سوچا جو ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک تو مجھے نقصان ہونا تھا لیکن اس سے بڑا جو تھا وہ انہوں نے الزام لگا دینا تھا کہ یہ سب کچھ جی بھی پولیس کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ یہ اس مطلب اجیب و غریب قسم کے یہ وفاق میں لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے بوجود یہ الزام لگانے سے سر الزام تو لگ چکا ہے سر الزام تو لگا دیا گیا ہے اور اسی الزام کے نتیجے میں سر آئی جی صاحب کو فارد بھی کر دیا گیا ہے وہ خٹک صاحب کو اپوائنٹ بھی کر دیا گیا ہے نئے آئی جی کو اب نہیں اب وہ اس الزام کو پروف کرنے کے لئے کر رہے ہیں لیکن ایکچلی جو چیز یہ ہے کہ یہ تو الزام لگا رہے ہیں اس کی پوٹش مجھے لاؤ کے دیں کوئی ثبوت لاؤ کے دیں تو میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا نہیں سر آپ کیا ایکشن لیں گے آپ کی محمد صحیح صاحب سے گفتگو ہوئی ہے جب ان کو عدے سے فارغ کیا گیا جی میری پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے میری بات میں بھی گفتگو ہوئی ہے ایکشنی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں لازمی بات ہے ادھر باہر اتنا میڈیا بیٹھا ہوا ہے کوئی فٹیج ہوگی کوئی اور چیز ہوگی سی سی ٹی وی کیمرہ سے تو وہ تو چپا چپا تو کوئی نہ کوئی تو چیز نکال کے دیں گے نہیں ہے خالد صاحب کیا آئی جی صاحب کو یہ جو محمد صحیح صاحب ہیں ان کو ریموو جو کیا گیا عدے سے فارغ کیا گیا ان کو صرف کمیونیکیٹ کیا گیا بغیر کوئی ریزنز بتائے یہ صرف اور صرف جو انہوں نے سنسنی پھیلائی ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں یہ جو زمان پارک میں جا رہے ہیں اب آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں کہ جب شیورٹی بانڈ جمع ہو جاتا ہے تو یہ سب اتنا بڑا کریک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی مطلب کسی کسی کی ذاتی خواہش ہے کہ عمران خان بھی جرفتار ہوں کیونکہ میرے والد صاحب جرفتار تھے اور ان کی سپیچز میں ہے کہ دونوں وہ سائیڈ برابر ہونے چاہیے اور بھلکہ انہوں نے ایک کلیم بھی کیا مریم نواز صاحبہ نے کیا یہ اتنا برابر ہونے جا رہا ہے تو یہ پاکستان میں کوئی بے حقوق نہیں ہے سب کو سمجھ جا رہی ہے کہ یہ کس کے انسٹریکشنز پر ہو رہا ہے حالانکہ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی اتنا بڑا ٹریک ڈاؤن کرنی تھی رائٹ سر اس ٹریک ڈاؤن کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا ہے جی بی فورس کی کوئی اہلکار زخمی تو نہیں ہوا اب ان سے نہیں 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 بلکل نہیں ہوا ہے اب اس کی دیکھیں یہاں پہ ہزاروں کے تعداد میں رینجرز اور پولیس ہیں میرے ساتھ دس پندرہ میرے ساتھ پولیس ہے تو ان کے کہنے کے مطابق یعنی کہ ان کے سینگلوں پر زخمی ہوئے اور میری پولیس کیورٹی کا کوئی نہیں ہوا ایکچلی پبلک کے ساتھ یہ کلیش پیٹ ہے پبلک کے ساتھ یہ پبلک کو یہ کابو نہیں کر سکے تو یہ اب شرمندگی چھپانے کے لیے میرے اوپر اور میری سیکیورٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور اس الزام کو پختر کرنے کے لیے اور اس کی اس سچائی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے آئی جی کو چینج کیا بچ سر آئی جی کی اپوائنمنٹ جب ہوئی تھی محمد سعید صاحب کی یہ آپ کی مشاورت سے ہوئی تھی ان کا نام آپ نے سیلیک کیا تھا نہیں دیکھیں یہ جو پارک میں جو چار صوبے ہیں اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے CSC آئی جی اپوائنٹ کرنا ہے تو انہوں نے یہ تین نام دیتے ہیں جس میں سے ادھر کا چیف منصر ہے اس میں سے ایک نام سیلیکٹ کر لیتا ہے تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ گلگت بلدستان کو یہ ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کر لیں بچ سر ابھی تو انہوں نے خٹک صاحب کو جو ڈار علی خان خٹک صاحب ہیں ان کو تو اپوائنٹ کر لیا ہے آپ سے نام مشاورت کی گئی تو آپ اس حوالے سے کیا کریں گے دیکھیں مجھے امید ہے کہ جس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے لیکن وہ بہت اچھا آفیسر ہوگا میں اس کی کامپیٹنسی پر بات نہیں کرنا لیکن ایک پاکی سر لیکن آپ سے مشاورت بھی تو ضروری ہے وزیراعظم کے آرڈر سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے عوضے سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے وزیراعظم کے آرڈر کے نتیجے میں لیکن آپ سے مشاورت تو آپ ایک صوبے کے وزیراعلا ہے آپ سے مشاورت تو ہونی چاہیے اس پر بالکل مشاورت ہونی چاہیے اور اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ عام لوگ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کریں عدالت کی طرف رجوع کریں گے اور کون سی عدالت کی طرف رجوع کریں گے ہم اپنی گلگت بلدسان کی طالت کی طرف رجوع کریں گے رائٹس ہے تو یہ فیصلہ چیلنج کیا جائے گا یہ فیصلہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پیوز جو ہیں ان کی گرفتاریوں کا بہت بڑا ایک معاملہ ہے دی امر کے اندر اور آپ کو پتہ ہیں وہاں پہ ایک پیس پروسس بھی چل رہا ہے اور ادھر سیکیورٹی کے بھی اور معاملات ہیں جو ہم کافی اس کو بہتر طریقے سے سیٹ کریں اور ہماری کوئی ایک ڈیڈ سال سے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے تو جب ہم اس کو فائنل سٹیج پہ لے کے ہیں اور اب امپلیمنٹیشن پہ جا رہے ہیں تو اسے میں یہ آئی جی چینج کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے خالد صاحب آخری سوال آپ سے آپ کی چونکہ ملاقات ہوئی ہے امران خان صاحب سے جن کو عدالت میں پیش ہونا ہے امران خان صاحب نے آپ کو کوئی سپیسیفک کوئی سپیشل ہدایت دی ہے ہاں امران خان صاحب کے ساتھ ہماری جو گلگت پلدستان کے حوالے سے کوئی گفتگو تھی جس کے اوپر کریکنہ ہو گیا اور میں یقین کریں یہ آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ امران خان صاحب نے درو آؤٹ ادھر کارکنوں کو پر امن رہنے کی بات کی اور کئی دفعہ جب باہر سرطال انہوں نے دیکھی تو یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں تم لوگ یہ اتنی مطلب تکلیف اور مشکل وہ نہ اٹھاؤ تو جتنے کارکن تھے انہوں نے ادھر بالکل اگری نہیں کیا قائدین نے اور انہوں نے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اس وقت گرفتاری کا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کو پرمننٹ ہو دیں گے تو کارکنوں کو جو میں نے ادھر جتنے قائدین تھے ان کے چہروں پر میں نے یہ خوف تھا کہ جن لوگوں سے آپ کو پتا ہے خان صاحب کی ایک جی آئی ٹی بھی بنی جس کے اوپر اعتراض ہے خان صاحب کے اوپر ایک اٹیک ہوا جس کے اوپر خان صاحب کے کافی ریزرویشنز ہیں تو خان صاحب کو سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جہاں پر گرفتار کر رہے ہیں ان سے ان کو مطلب ٹرس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف خالد صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ جو اتوار کے روز خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا تھا منارے پاکستان میں جلسہ جو ہونا ہے اس سوالے سے گلگت بلتستان سے سپورٹرز جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کے آنے کی امید ہے کیا یہ تو پورے پاکستان سے میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک نظریاتی ورکر ہے وہ گلگت بلتستان سے ہو کی پی سن بلتستان یا پنجاب سے ہو سو آپ کی قیادت میں وہاں سے لوگ آئیں گے نہیں میری قیادت میں نہیں آئیں گے وہ انشاءاللہ ریلیوں میں ٹولیوں میں ضرور آئیں گے اور وہ شرکت کریں گے اپنے قائد کے ساتھ رائیٹ آنکیو سو مچ بہت شکریہ سی ایم گلگت بلتستان جناب خرشید صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے انہوں نے اس کو نیگیٹ کیا کہ جی بی فورس پہ جو یہ الزام لگائے جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے پنجاب پولیس پر حملہ کیا جایا تھا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحب جس طرح سے الزام آئیت کہی تھی انہوں نے اس کو مسترد کیا اس الزام کو بہرحال اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے آئی ایم ایف کی شرائط پھر اس پر عمل درامت کے لیے وفاقی حکومت کے سخت فیصلے پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے وفد کی پاکستان آمد آمد پھر مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے تیہ کی گئی مزید سخت شرائط اس کے بعد وفاقی حکومت کے مزید سخت فیصلے پھر آئی ایم ایف کے وفد کی پاکستان سے روانگی کے بعد اتفاق رائے سے تیہ کی گئی شرائط پر مزید شرائط اور پاکستان سے مزید ڈو مور کا مطالبہ اور پھر فائنانسنگ میں کمی پر بھی اسرار اس کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف وفاقی حکومت سے واقعی ناک سے لکیریں نکلوارا ہے آئی ایم ایف حکام کی میں نہ مانو والی رٹ کے جواب میں آخر کار وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بولنا ہی پڑا غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بدترین موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور معاشی بہران کا سامنا ہے لیکن اس مشکل صورتحال میں آئی ایم ایف ہمارے ساتھ انصاف سے پیش نہیں آرہا انہوں نے کہا کہ کیا یہ کوئی وقت ہے کہ ہماری ٹیکس پولیسی اور ٹیکس وصولی پر تنقید کی جائے جبکہ ہم بڑے پیمانے پر موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم افغانستان سے مغربی افواج کی واپسی کے بعد ایک لاکھ نئے مہاجرین کی مذبانی بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ملک میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف ایک ایسے وقت میں مذاکرات کو طول دے رہا ہے اور نائنصافی کر رہا ہے جب ہمیں اپنے غریب ترین عوام کی مدد کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے آئی ایم ایف کی مشکل ترین شرائط اور ابتیازی سلوک کے باعث پاکستان نے امریکی حکومت کے ساتھ برائے راست رابطے کا فیصلہ کیا ہے لیکن کیا یہ سود مند ہوگا کیونکہ امریکی حکام تو دبے لفظوں میں پاکستان کو اپنے فیصلے خود کرنے کا پیغام بجوا چکے ہیں گزشتہ ہفتے امریکی مہمہ خارجہ کے ترجمان جناب نیٹ پرائس انہوں نے پاکستان کے معاشی بہران اور آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ ہم پاکستان کے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کام کرنے کے عمل کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کی فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے بلاخر پاکستان کو ہی فیصلے کرنے ہوں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا ذرا سنیے ایم از ڈای ایم از کنڈی کنجا پاکستان کے مطاف ہی چیستے support of the United States on a path to sustainable growth. پاکستان آئی ایم ایف سے اگلی قس کب وصول کر سکتا ہے چین کے پاس پاکستان کے معاشی ریلیف کی کنجی ہے کیونکہ یہی سب سے بڑا کرز دہندہ ہے رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان آئی ایم ایف سے فنڈنگ حاصل نہ کر سکا تو اسے کرزوں کی ادائی گیاں روکنی پڑیں گی اس مشکل صورتحال میں وفاقی حکومت کی بیکڈور ڈپلومسی کے باعث پاکستان میں امریکہ کے صفیر ڈانل بلوم نے نوید سنائی ہے کہ پاک آئے گا لیکن دوسری جانب بزارت خزانہ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سٹاف لیول کے معاہدے سے قبل فائنانس ایک سات ارب ڈالر سے کم کر کے چھے ارب ڈالر کرنے پر غور کر رہے ہیں ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوئن کر رہے ہیں حارون شریف صاحب he's a renowned economist and he served as minister of state and chairman board of investment حارون صاحب بہت شکریہ میں join کرنے کے لیے حارون صاحب ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت اور especially اگر gdp کی بات کریں تو جب بھی ہم بھی ہم نے کبھی 5% یا 6% زائد اچیف کیا ہے یہ figures sustainable نہیں نظر آتے یہ بوم دیکھتے ہیں انہوں بوم جو ہے it's followed by a bust so یہ جو بوم and bust کی cycle ہے صرف اس کو کس طرح سے پاکستان break کر سکتی ہے اور structural جو reforms کی بات آتی ہے structural problems identify کیے جاتے reforms implement کرنے میں ان پر عمل درامت کرنے میں کیا obstacles ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں ہمیں ایسے ممالک سے سیکھنا ہے جنہوں نے ہماری lifetime میں یہ اپنے systems میں تبدیلی کی ہے مثلا جیسے ویتنام ہے وہ ایک total security state تھا destroy ہو گیا آج کل ایک economic power house ہے انڈونیشیا تھا وہ بالکل security led policies میں military کے انڈر تھا انہوں نے اب دیکھیں اس وقت booming economy ہے تو میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں اب کمبورڈیا اٹھ رہا ہے شریلنکا شریلنکا کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش اٹھ رہا ہے ہندوستان نے ایک simt set کی منموہن سنگھ صاحب کے انڈر 30 سال پہلے اور اس کے آج وہ reap کر رہے ہیں اب آئیے پاکستان کی اوپر دیکھیں پاکستان کے جو ہم structural بات کر رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ترجیحات ہیں ہماری دیکھیں میشت کا ایک ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ اس وقت نہ تو ہمارے لیے foreign exchange لا پاتا ہے جو ہمیں ضرورت ہے نہ وہ ہماری production اور productivity میں sport کرتا ہے جتنی ہماری population ہے اور نہ ہی وہ ہماری جو پچیس لاکھ young بچے اور بچیاں ہر سال job market میں آتے ہیں ان کو dignified job دے پا رہے ہیں so the problem بڑی clear ہے کہ ایک ڈھانچہ ہے جو تیس برس سے بدلہ نہیں ہے اور وہ بدلہ اس لیے بھی نہیں گیا کہ ہم نے investment نہیں کی وہ بدلہ اس لیے بھی نہیں گیا کہ اس کا ایک کرونی نیکسس ہے power circle سے جہاں پر patronage پر کچھ لوگ اس کی benefit لے رہے ہیں اب آپ کا سوال ہے کہ اس کی وجہ سے boom bus cycle آتا ہے کیونکہ ہماری معیشت میں اسی فیصد investment real estate اور jewelry میں جاتی ہے there is absolutely no investment جو ہماری productive progressive capability کو بڑھانے میں جاتی ہے اور وہاں ہماری policies نہیں ہیں اور وہ policies بنانے والے جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اس کو outsource کر دیا کہ جی word bank آکے بنا دے گا کوئی اور کر دے گا سی پیک میں چین کر دے گا تو ہم ان سب چیزوں کا ایک successive lack of policy اور ترجیحات کے فقدان کا اس وقت نتیجہ دیکھ رہے ہیں اب اس کو آگے جو حکومتیں جس طرح سے آتی ہیں from technocrats to bureaucrats to military dictators to politicians تمام کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ سب نے آکے جب چلایا ہے جس طرح سے اور جو scenario سامنے نظر آیا تو پھر کیا انہی کو دیا جائے گا اور یہ کیا ٹھیک کر لیں گے ایک تو سوال یہ اور جو consensus کی بات کرتے ہیں charter of economy کا ہمیشہ سنا جاتا ہے تو سر ان سب کو agree کروا سکتے ہیں even political parties جن کے اپنی اپنی ideologies ہیں economic ideologies ہیں کوئی socialist economy پہ focus کرتے ہیں کوئی جماعت industrialist capitalist economy پہ focus کرتے ہیں ان کو agree کروا سکتے ہیں کسی ایک اس پہ یہ لینا اس پہ جو آپ کے سوال کے بڑے دو اہم پہلو ہیں جو پہلا پہلو جو ہے جس میں ایک بڑی چیز جس کو ہم سمجھنا چاہیے کہ دنیا بدل گئی ہے ہم نے اپنے معاشی جو ہمارے مسائل ہیں یا structural issues ہیں ان کو ہم نے اپنی جیو political leverage سے حل کیا ہے پہلے تیس پینتیس سال میں کہ جی ہم آپ کے ally ہیں آپ کچھ اس کے اندر ہمیں پیسے دے دیجئے ہم آپ کے ally ہیں ابھی ذرا ہمیں ایم اے پروگرام میں waiver دے دیجئے ابھی تک تو ہمیں ملتے رہے تھے اب ہماری جیو political positioning بدلی ہے پہلی دفعہ ہم سے technical طریقے سے دنیا ڈیل کر رہی ہے اور آپ کے سامنے ہے نتیجہ کہ ہم کتنی بری طرح struggle کر رہے ہیں تو یہ ایک تو یہ اچھی چیز ہے کہ ہمارے اوپر pressure آ رہا ہے تاکہ ہم اپنی صلاحیت پیدا کریں اور جو معیشت میں changes لانی ہے وہ ہم eventually کر پائیں آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ again if you remind me آپ نے کیا consensus سر consensus جی جی اب آئیے consensus پر دیکھیں جہاں پر سیاسی پارٹیوں کی ideologies ہمیشہ فرق ہوتی ہیں ایک جو ہے deregulation کی بات کرتی ہے دوسری nationalization کی کرتی ہے ایک جو ہے markets کو open کرنے کی بات کرتی ہے دوسرا state control چاہتی ہے تو یہ consensus سیاسی طور پر نہیں ہوا کرتے یہ جپین میں آپ دیکھ لیں باقی جگہ یورپ میں دیکھ لیں ہمیشہ ideologies جو ہیں اور اچھی چیز ہے debate ہونی چاہیے یہ جو آپ کی بات ہے جو چار پانچ چیزیں جن کو ہم نے جہاں جس کو ہم economic fault lines کہتے ہیں جہاں ہم funds کر رہے گئے ہیں جیسے state owned enterprises are bleeding you know taxpayers money ہمارا tax collect نہیں ہوتا ہے ہماری جو expenditure کی ترجیہات ہیں وہ بالکل سیاسی یا populist ہیں اس کو لوگ اس طرح consensus build کرتے ہیں کہ credible لوگوں کو اداروں کی سربراہی دیتے ہیں ادارے جو ہیں economic management کے جیسے privatization commission ہے board of investment ہے planning commission ہے fbr ہے ان اداروں کو آپ سیاست سے insulate کرتے ہیں ان کو targets دیتے ہیں اور یہ ادارے پھر ایسے لوگ یہاں لگائے جاتے ہیں جو کہ markets کا جو اعتماد ہے وہ inspire کرتے ہیں اگر آپ اس کو سیاست سے centralized سب چیزیں cabinet میں کرنا چاہیں گے نہ پہلے ہوئی ہیں and let go the things which you don't know how to do it and see how other countries have done it جیسے باقی ممالک کرتے ہیں اور آپ پانچ اچھے لوگ پاکستان کو مل جائیں گے اگر آپ ایڈنٹنگ فرم کو دیں کہ آپ ایسے لوگ لگائیں جنہوں نے ممالک میں یہ کام کیا تو یقیناً markets آپ کو positive response دے گی رازی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ